کیا بچوں میں دو سال کا وقفہ کرنا ضروری ہے دو بچوں کے درمیان دو سال کا وقفہ کرنے کا کیا حکم ہے قرآن مجید میں ہے کہ میہیں بیوی اگر چاہیں تو دو سال بعد باہمی رضا مندی سے بچے کا دودھ چھڑا سکتے ہیں کیا اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دوسرے بچے میں کم از کم کتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ پہلے بچے کی دودھ کی مدت پوری ہو جائے ابو محمد شارجہ سے قرآن میں جو آتا ہے نا ماں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں تو اس کا مطلب ترغیب نہیں ہے کہ پلائیں اس کا مطلب اجازت ہے کہ اتنے دن تک پلا سکتی ہیں باقی پلانا کب تک چاہیے تو جب تک بچے کی صحت کو اچھی ہو پلا رہی ہو پلاتے رہیں جب تک دودھ آتا رہے بچے کو فائدہ ہی ہوتا ہے اس سے اس کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے شریعت سے نہیں ہے باقی یہ کہ دو سال کا وقفہ کرنا چاہیے تو یہ بات غلط ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں غیلہ سے منع کیا تغیلہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بچہ جو ہے ابھی دودھ اس کا وہ پی رہا ہے اور اسی دوران ماں کو حمل ٹھہر گیا اس حمل ٹھہرنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ دودھ سوک جاتا ہے اور پھر اس بچے کو مزید دودھ نہیں ملتا تو نبی نے حمل سے منع کیا تھا کہ تھوڑا وقفہ کرو تاکہ پہلا بچہ دودھ مکمل کر لے لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رجوع کیا اور آپ نے فرمایا کہ اب غیلہ مت کرو بچے کی ولادت ہونے دو اس لیے کہ اگر یہ عمل بچے کے لیے نقصان دے ہوتا پہلے والے بچے کے لیے تو فارس کے لوگ وہ تو وقفہ نہیں کرتے پھر بھی ان کے بچے صحت مند ہوتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھئی جو ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ دو سال کا وقفہ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی کر لے تو جائز بھی ہے بچھرتے کے یہ نیت نہ ہو کہ میں اب کھلاؤں گا کہاں سے لیکن یہ کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر پیگننسی ہے عورت کو اور دودھ اس کا خوشک ہو گیا تو چھ مہینے بھی بچہ اگر بھرپور طریقے سے دودھ پی لیتا ہے تو ابھی میں نے خود شائل سپیشلس ڈاکٹروں سے سنیا کہ وہ اس کے لیے کافی ہے وہ خطرناک کنڈیشن سے بچہ نکل جاتا ہے چھ مہینے تک تو بلکل بچے کو ماں کا دودھ ہی پلانا ہے اور پھر اس کے بعد ٹھوس غزاؤں کی اہمیت آہستہ آہستہ بچے کے لیے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو دو سال تک بچے کو دودھ پلانا کوئی لازمی بھی نہیں ہے اور میڈیکلی کوئی ضروری بھی نہیں ہے مفید بہرحال ہے کہ ادھر ادھر کے دودھ سے بہتر ہے ماں کا دودھ پلائیں تو ماں دودھ پلاتی رہے جب حمل ٹھہر جائے تو چھ مہینے اگر حمل ٹھہر بھی جائے نا تو چھ مہینے پھر بھی بچہ دودھ مکمل کر لیتا ہے کیونکہ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو پریگننسی کا چانس بھی کم ہوتا ہے بہت مشکل سے ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو پریگننسی ہو جائے تو وہ شروع کے چھ مہینے میں تو عام طور پر پریگننسی ہوتی نہیں بلکہ حمل روکنے کا ایک طریقہ ہی یہی ہے کہ بچے کو بھرپور طریقے سے ماں دودھ پلاتی رہے تو عام طور پر پریگننسی ہوتی نہیں ہے ہو جائے تو یہ اس کی علامت ہے کہ عورت صحت مند ہے تو پھر اگر دودھ خوشک بھی ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے تو یہ شرن بھی جائز ہے اور میڈیکلی بھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے البتہ یہ بات ضروری ہے کہ جو ماں پریگننس ہوتی ہیں یا بچے کو دودھ پلاری ہوتی ہیں ان کی صحت کا بہت خیال کرنا چاہیے ان کی خوراک اچھی ہونی چاہیے خاندانی ہونی چاہیے آپ نے بچے تو اس پیٹ سے پیدا کیے لیکن ماں کی صحت کا اس کے آرام کا خیال نہیں رکھا تو پھر عورتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس طریقے سے کیونکہ جب ماں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا پریگننسی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس بچے کو بھی خوراک چاہیے ہوتی ہے اور اسی طرح سے وہ جو فیڈ میں جو دودھ استعمال ہو رہا ہے اس میں بھی عورت کو ریکاوری کرنی ہے تو اس میں اچھی غزہ بھی ہو اور بھرپور غزہ بھی ہو دونوں چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے تو اگر اس میں عورت کو کوئی خوراک اچھی نہیں ملے گی اس کو چائے پاپوں میں ٹرخائیں گے تو پھر وہ ظاہر ہے عورت کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں ان کے بال خراب ہو گئے اور ناخن اور یہ بہت سارے مسائل عورت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو جہاں اسلام نے زیادہ بچوں کی ترغیب دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے تمہیں زیادہ دے تو جہاں اسلام نے زیادہ بچوں کی ترغیب دی ہے وہاں پھر بیوی کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا ہے کہ اس کو اس کی خوراک کا پروپر خیال رکھا جائے اچھی خوراک کھلائی جائے